لہٰذا مطافقت ضروری نہیں ہے اب یہ بنیادی چیز ہے اس کے بعد اس میں مزید کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کرامر کا ایک بہت بڑی گتھی انشاءاللہ ہم آج سلجھائیں گے ایکزمپل میں لکھ رہا ہوں المراتو حاملون مبتداب کا المراتو مونس ہے اور حاملون یہ خبر ہے سیخہ مشتق ہے کوئی کہتا ہے کہ جی جملہ درست ہے یا غلط ہے کیا جواب ہوگا آپ کا ہم نے کہا تھا ابھی جو شرط پڑی ہے وہ کیا تھی کہ مطابقت کے لئے ضروری ہے کہ خبر مشتقہ سیخہ ہونا چاہیے تو یہ مشتقہ سیخہ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی مطابقت نہیں ہے ریزلٹ کا نکلا یہ جملہ غلط ہے یا صحیح یہ جملہ پھر بھی صحیح ہے اب یہ جملہ صحیح کیسے ہو گیا جب ہم نے شرط رکھی ہے کہ مشتقہ سیخہ ہو تو مطابقت ہونی چاہیے جملہ صحیح کیا ہونا چاہیے ہمارے اعتبار سے المراتو حاملاتن تو نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہ مشتقہ سیخہ ایک ایسا وصف ہے جو مونس کے لئے خاص ہے تو اس وقت پھر مبتدہ اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے یعنی ایک ایک سٹیپ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے یعنی اب یہ حامل آپ اسے پریگننٹ کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ کس کی صفت ہے مونس کی صفت ہے لہٰذا اب کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا حاملون کہنا صحیح ہے المراتو حاملون آپ جملے کو غلط قرار نہیں دے سکتے ہیں ہاں اگر آپ حاملاتن کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن جملہ غلط نہیں ہوگا اسی طرح آپ دیکھیں گے المراتو حائزن المراتو طالکن عورت طلاق والی ہے اب طلاق والی عورت ہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے مرد تو نہیں ہوتا لہٰذا جو وصف مونس کے ساتھ مخصوص ہے تو اس وقت بھی مبتہ اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے چار جملے میں آپ کے سامنے لکھے ہیں جملے پر ذرا خور کریں پہلا جملہ ہے المراتو جریحن عورت زخمی ہے المراتو سبورن عورت سبر کرنے والی ہے بہت سبر کرنے والی ہے المراتو ذرابن عورت بہت مارنے والی ہے یعنی موالکہ کا کسی کا آپ کے سامنے آیا ہے عورت آدمی سے بڑی ہے انٹرولہ میں آپ غور کریں کہ مبتہ اور خبر میں مطابقت ہے آپ کا جواب ہوگا مطابقت نہیں ہے حالانکہ جریحن نوٹ کریں مشتقہ سیگھا ہے صفت مشبہ فائلن کے وزن پر سبورن فعولن آپ کا مشتقہ سیگھا ہے ذرابن اسم والغہ مشتقہ سیگھا ہے اکبرو آپ کا اسم تفضیل کا سیگھا ہے سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی مطابقت نہیں ہے اب یہاں کیا مسئلہ ہے یعنی وہ تو ایک چلیں حاملن حائزن آکرن وہ بس تھے کچھ ایسے جو عورت کے ساتھ مخصوص تھے یہ تو عورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس میں مطابقت کیوں نہیں ہے یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے ریزلٹ ان چاروں اگزمپلز کا ایک نکلتا ہے ایک شرط کی صورت میں وہ یہ کہ وہ مشتقہ سیگھا ایسی ایسا سیگھا نہ ہو جو مذکر اور مونس دونوں کے لیے یقصہ طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی ریزلٹ کیا نکالا ہم نے تیسی شرط خبر اور مبتدار مطابقت کے لیے کہ مشتقہ سیگھا ایسا سیگھا نہ ہو جو مذکر اور مونس دونوں کے لیے یقصہ طور پر استعمال ہوتے ہیں اور مذکر اور مونس کے لیے یقصہ طور پر استعمال ہونے والے سیگھے چار قسم کے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر چار ایکزمپلز میں بیان کر دی ہیں نمبر ایک جریحن کس وزن پر ہے فائلن فائلن کا وزن آپ فائل کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مفول کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت اہم بات ہے اس کو نوٹ کیجئے گا فائلن کا وزن آپ فائل کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مفول کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں فائل کے معنی میں مثلا میں کہتا ہوں رحیمن کیا درجمہ کرتے ہیں آپ رحم کرنے والا رجیمن کیا درجمہ کرتے ہیں رجم کیا ہوا مفول کے معنی میں آپ نے اس کو استعمال کر دیا تو فائل کا وزن جو ہے وہ آپ کا فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر فائل کا وزن مفول کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر مذکر اور مونس کے لئے الگ الگ سیگھا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ار رجل جریحن المرعات جریحن یعنی فعیل کا وزن اگر مفعول کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر مذکر اور مونس دونے کے لئے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے سبورن وزن کونس ہے فعولن فعولن اب یہ فعولن کا وزن جو ہے یہ بھی فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بطولن دنیا سے الگ تھلگ کٹ کر رہنے والا یا والی رسولن کہتا ہے جو مگر کرتے ہیں بھیجا ہوا تو فعولن کا وزن بھی فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب فعولن کا وزن فائل کے معنی میں استعمال ہو یہ اس کا عقص ہے پچھلی والا ایکزمپل کا عقص ہے جب فعولن کا وزن فائل کے معنی میں استعمال ہوگا تو بھی مذکر اور مونس کے لئے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں تیسی ایکزمپل یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسم المبالغہ ہے اور اسم المبالغہ جو اس کے وزن آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ سیخے ایسے ہوتے ہیں جس میں گولتا کا بھی اضافہ ہوا ہوتا ہے جیسے اللامتن اب اللامتن یہ گولتا جو ہے یہ مونس کی تعانی ہے یہ مبالغہ کی تعانی ہے اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الرجلو اللامتن المراتو اللامتن جسے تو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بڑی اللام ہے تو مبالغہ کا سیخہ جو ہے یہ بھی مذکر اور مونس دونے کے لئے آپ تو استعمال کر سکتے ہیں چوتھی ایکزمپل جو آپ کے سامنے ہے یہ المراتو اکبرو من الرجلی اکبرو آپ کو بتایا مذکر کا لفظ ہے اور اس کی مونس ہم پڑھ چکے ہیں کبرا لیکن میں نے یہاں پر کبرا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جملے میں میں نے کہا المراتو اکبرو منر رجلی اسم تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں آپ نوٹس میں دیکھیں گے تو انشاءالترہ جو آخری ہمارے ٹاپکس ہیں اس میں مشتقات کے ٹاپکس میں یہ تفصیل سے میں نے اسم تفضیل کو جو بیان کیا وہ تینوں طریقے وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس وقت وہ ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوگا یعنی یہ ایک قائدہ ہے اس وقت لازمان واحد مذکر استعمال ہوگا لہذا یہ جملہ درست ہے المراتو اکبرو مینر رجول تین باتوں کو ذرا آپ روائز کریں پہلی شرط ہم نے پڑھی مختصہ خبر مطابقت کے لیے کہ خبر مشتقہ سیغہ ہونا چاہیے اس کے بعد مزید اس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ مشتقہ سیغہ ایسا وصف نہ ہو جو مونس کے لیے خاص ہے پھر اس کے بعد وہ مشتقہ سیغہ ایسا سیغہ نہ ہو جو مذکر اور مونس دولوں کے لیے ایک سا طور پر استعمال کی جاتے ہیں اور وہ سیغے چار قسم کے ہیں وہ فعیل جو بامانہ مفہول ہو وہ فعول جو بامانہ فائل ہو اسم موالغہ اور وہ اسم تفضیل جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ایک شرط جو ہے وہ اور باقی ہے اور وہ بہت اہم شرط ہے میں آپ کے سامنے ایک فعل لکھ رہا ہوں زورہ بہ ترجمہ آپ اس کا بڑی ایسانی سے کر سکتے ہیں زورہ بہ اس نے مارا زورہ بہ فیل ہے ماضی کا سیخ ہے اور فیل معروف ہے فیل معروف جب بھی آئے گا تو اس کا فائل لازمان ہوگا فیل مجھول جب آئے گا تو اس کا نائبل فائل لازمان ہوگا یہ باتیں آپ کے علمے ہیں زورہ بہ فیل بہ فائل فائل کیا ہے ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے زورہ بہ اس کو میں مجھول کر دیا پھر مجھول آیا ہے تو نائبل فائل لازمی ہے اب نائبل فائل کا ہے ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا نائبل فائل ہے میں کہتا ہوں زورہ بہ زیدن زورہ بہ زیدن زورہ بہ زیدن اب مجھے بتائیں اس جملے میں فائل کون ہے زیدن سوال میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں کیا اب زورہ بہ میں ہوا کی ضمیر فائل ہے نو وہ فائل ظاہر ہو گیا زورہ بہ زیدن اب یہ زیدن کیا ہے نائبل فائل ہے پھر وہی سوال کیونکہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس لیے بار بار دور آ رہا ہوں کہ زورہ بہ زیدن میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زورہ بہ کے اندر ہوا کی ضمیر نائبل فائل ہے نو اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف دیکھیں آپ کا مشتقات میں سے میں صرف ایک ایسیمپل اسم الفائل کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی انشاءاللہ آپ دوسری بکس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اس ٹوپک کو زاربون کا لفظ جو ہے یہ اسم الفائل ہے اسم الفائل فیل کی طرح فیل معروف کی طرح کام کرتا ہے فیل معروف کی طرح کام کرنے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح فیل معروف کو فائل چاہیے ہوتا ہے اور اگر وہ متعدی ہے تو اسے مفہول چاہیے ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی آپ کا سیکھا اسم الفائل کا سیکھا ہے تو اسے بھی فائل چاہیے اس کا بھی فائل ہوتا ہے اور اگر وہ متعدی فیل سے بنے تو اس کا بھی مفہول ہوتا ہے اب زاربون سیکھا اسم الفائل ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سوط الباکر میں فرمایا کہ انی جائلن فیل اردی خلیفہ یعنی وہ اگر میں الفاظ آپ کے سامنے لکھوں انی جائلن فیل اردی خلیفہ تن اب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے باقی جملے میں بات نہیں کر رہا صرف اس لفظ پر آئے خلیفہ تن خلیفہ تن کی نصب کیوں استعمال ہوئی ہے یہ نصب میں کیوں آیا اسے نصب کس نے دی تو جائلن آپ کا اسم الفائل ہے یہ اس کا مفہول ہے اس طرح بہت ساری ایکزمپلز ہیں آپ کو ملیں گے انی خالکن بشارن بشارن کی نصب اسم الفائل کی تو اسم الفائل آپ کا فیل معروف کی طرح کام کرتا ہے اس طرح اسم الفول جو ہے وہ آپ کا فیل مجبور کی طرح کام کرے گا اس طرح صفت مشبہ کے لئے بھی فائل آتا ہے اس طرح اسم تفضیل کے لئے بھی فائل آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہمیں راستہ جو رہے گا وہ اسم الفائل سے رہے گا لہذا اسی میں ٹاپک بنا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں تو زارے بون یہ سی کا اسم الفائل ہے اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہے نوٹ کرے اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ اسم الفائل اگر تھرڈ پرسن غائب کی خبر بن کر آ رہا ہے تو ہوا کی ضمیر ہم فائل مانیں گے اگر وہ سیکنڈ پرسن کی خبر بن کر آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر ہم انتہ کی ضمیر محضوب مانیں گے اور اگر یہ فرس پرسن کے لئے خبر بن کر آ رہا ہے تو ہم انا کی ضمیر اس کے اندر ہیڈن محضوب مانیں گے یہ ایک ایم پوائنٹ زارے بون ریزلٹ ہمارے سامنے ہی آیا کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فائل ہے میں کہتا ہوں زارے بون ابوہو اب یہ ابوہو آپ کو مرکب اضافی ابو مضاف ہا زمیر آپ کی مضافل ہے اب یہ ابوہو رفع میں کیوں ہے اب وہ جو فائل ظاہر ہو گیا اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ زارے بون کے اندر ہوا کی ضمیر فائل ہے جب سیغہ یعنی آپ کا جو مشتقہ سیغہ ہے اس میں کوئی ضمیر موجود نہیں ہے تو اب مبتدہ کے ساتھ اس کی مطافقت بھی ضروری نہیں ہے یعنی میں جملہ لکھتا ہوں تو بات کرے ہو جائے گی دیکھیں میں نے کہا زیدن زارے بون آپ کے سامنے ترکیب اس کی آتی ہے زیدن آپ کا مبتدہ زارے بون سیغہ اسم الفائل اور ہوا کی ضمیر اس کا فائل ہے اب یہ سیغہ اسم الفائل اپنے فائل سے مل کر شبو جملہ ہو کر یہ پھر خبر بنتے یہ پھر تقصیل سے ترکیب کرتے ہیں ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے سمپل ہم پوائنٹ یہ رکھ رہے ہیں کہ زارے بون کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہے ہیں میں کہت تو زیدن زارے بون ابو اب زارے بون کے اندر ضمیر موجود نہیں ہے ابو اس زارے بون کے لیے فائل بن کر آیا لہذا اب اس صورت میں یہاں تو مطابقت پھر بھی ہے لیکن اس صورت میں اب مطابقت ضروری نہیں ہے لہذا اب میں آپ کے سامنے جو جملہ لکھ رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جملہ گرامر کے ادبار سے سکرول کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے زیدن زار بات ام ہو جملہ صحیح ہے غلط ہے اگر نارملی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں کہ زیدن مذکر ہے زار بات مونس اب اصل میں دیکھیں جس طرح فیل کے لئے ہم فائل کے لئے ہم فیل بھی مذکر لاتے ہیں اور اگر میں زینب فائل لانا ہو تو میں کہوں گا زر بات زینب ہو بلکل اسی طرح زار اب زار بات میں ہیا فائل نہیں ہے زمیر موجود نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں بھی اب مبتدہ اور خبر کے درمیان مطابقت لازمی نہیں ہے تو ایک چوتھا پوائنٹ ہمارا سامنے کے آیا کہ اس مشتق کے سیخے میں ایسی زمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے اگر زمیر نہیں ہے تو مطابقت بھی ضروری نہیں ہے یہ بہت ٹیکنیکل سی باتیں ہیں لیکن چونکہ عمداللہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پتہ نہیں کون ایسا ذہن والا بیٹھا ہو جسے ان چیزوں کی ضرورت ہو یا کسی وقت کوئی چیز پوائنٹ اسے اس وجہ سے سمجھ میں آجائے تو یہ ان لوگوں کو خاص میں مخاطب کر کے پوائنٹ ان کے سامنے کر رہا ورنہ ہم لوگوں کے لیے تو اتنی ضروری پوائنٹ نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ ہمارا پوائنٹ آپ کے سامنے آگیا تو چار شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی مفتدہ اور خبر کے دیر میں مطابق کے لیے چار شرائط ضروری ہیں نمبر ایک روائز کر لیں مشتقہ سیخ ہو نمبر دو وہ مشتقہ سیخ ایسا وصف نہ ہو جو مونس کے خاص ہے نمبر تین وہ مشتقہ سیخ نہ ہو جو مذکر اور مونس دونوں کے ایک سا طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ فعیل جو بامانہ مفول وہ فعول جو بامانہ فائل اسم وہ مشتق کے سیخ میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مفتدہ کی طرف لوٹے لہذا یہ جملہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے اب ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے جملے کے حوالے سے یہ جملہ میں جوڑ رہا ہوں زیاد کے ساتھ جوڑ سکتا ہے یہ جوڑنے کے لئے ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تو کیا اس میں ایسی چیز ہے جو زیاد کی طرف لوٹری ہے جس جوڑ دیا جائے یہ ہا کی ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام دے رہی ہے اس زیاد کے ساتھ جوڑنے کے لئے اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ اس طرح جوڑ نہیں سکتے جوڑ جملہ وہ غلطی ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو شیبو جملہ بنایا شیبو جملہ بنایا یعنی سیغہ اسم الفائل آپ کا اور امہ مضاف مضاف اللہ مل کر اس کا فائل یعنی سیغہ اسم الفائل آپ نے فائل سے مل کر شیبو جملہ ہو کر خبر زیاد کے لئے اب شیبو جملہ میں بھی ظاہر بات آئیت ہونی چاہیے اب وہ آئیت کہہ وہ یہ ہا کی زمیر ہے جو زیاد کی طرف لوٹری ہے اگر وہ زمیر نہیں ہوگی تو پھر وہ جملہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا اب قرآن کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک کلیر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تالہ وہ ایکزمپل آپ کے سامنے آگی کیونکہ پوائنٹ یہ والا آپ سمجھ سکھے اسی پر وہ بیس کرتا ہے ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات ایکزمپل سے ہی کلیر ہوگی میں کہتا ہوں جانی رجولن ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے جا فیل اور نون وقایہ یا آپ کا مفول زمیر متقلل رجولن یہ آپ کا فائل ہو گیا فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر آپ کا جملہ فیلیا ہو گیا جانی رجولن ترجمہ کیا کریں گے میرے پاس ایک آدمی آیا آیا میرے پاس ایک آدمی جانی رجولن آلمن اب یہ آلمن کیا ہے یہ صفت ہے رجولن کی میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو آلم ہے یعنی میرے پاس ایک آلم آدمی آیا جانی رجولن رجولن آلمن ابوہو یہ ابوہو کیا ہے جانی رجولن آلمن ابوہو اس پیچھے جملے کوئی سامنے رہے ہیں جانی رجولن آلمن میرے پاس ایک آلم آدمی آیا جانی جانی رجولن آلمن ابوہو میرے پاس وہ آدمی آیا یا ایسا آدمی آیا جس کا باپ آلم ہے تو ان دونوں جملوں کو ذرا سامنے رکھیں پہلے جملے میں آلمن صفت کس کی ہے رجولن کی اور اس جملے میں آلمن صفت کس کی ہے ابوہو کی کلیر ہوگی پات اچھا اب صفت محصوف کے تابع ہوتی ہے چار ایت بارہ سے یعنی وہ چاروں پہلو جو ہے وہ اراب ہے آپ کی جنس ہے عدد ہے اور مست ہے چار ایت بارہ سے اپنی محصوف کو فالو کرتی ہے اب ایکزمپل ذرا دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ وہ بات کلیر ہو جائے پہلی ایکزمپل میں جو صفت استعمال ہوئی ہے یا جو نات استعمال ہوئی ہے گرامل والے کہتے ہیں یہ نات حقیقی ہے دوسری ایکزمپل میں جو صفت استعمال ہوئی ہے یہ نات سببی قرآن سے ایکزمپل آپ کے سامنے آئے گی تو پھر یہ پوائنٹ آپ کے سامنے کھولے گا دو باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ صفت کی دو اقسام آپ کے سامنے آئیں گی یہ ایک حقیقی نات حقیقی نات سببی اور اگر صفت کے حوالے سے اسے سامنے رکھا جائے تو ایک دویجن یہ آتی ہے کہ صفت بحالی ہی صفت بحالی متعلقی ہی اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ آپ گرامل کی بکس میں پڑھیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو نات حقیقی ہے نوٹ کریں کہ یہ دس چیزوں میں گرامل والے کہتے ہیں یہ دس چیزوں میں اپنے موصوب کے مطابق ہوتی ہے اب دس چیزیں آپ کہیں گے دس چیزیں کونسی آگئیں تو دس چیزیں وہی ہیں وہ جو چار چیزیں ہیں وہی دس چیزیں ہیں کیسے دیکھیں اعراب ہے اعراب میں کیا ہے رفا نسب جر کتنی ہوگی تین دوسرا پہلو کیا غصت لے لے غصت میں کیا ہے معرفہ نکرہ کتنے ہوگی دو جن سے لے لیں جن سے مراد مذکر مونس دو اور چوتھا پہلو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں عدد عدد سے مراد کیا ہے واحد مصنع جمع کتنی ہوگی تین کاؤنٹ کریں تین دو پانچ اور تین دو پانچ 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 دس تو گرمان پر کہتے ہیں جو نات حقیقی ہے وہ دس چیزوں میں محصوف کے مطابق ہوتی ہے نات سببی جو ہے یہ پانچ چیزوں میں محصوف کے مطابق ہوتی ہے یعنی اس دیکھیں نا اس ایگزمپل میں یہ عالم لفظی طور پہ تو رجل ان کی صفت ہے لیکن مانوی طور پہ رجل ان کی صفت نہیں ہے مانا کے ادبار سے یہ ہے ابوہو کی صفت آ رہی ہے اس صورت میں یہ پانچ چیزوں میں اپنے محصوف کے مطابق ہوگی اپنے محصوف جو لفظی محصوف ہے اس کے مطابق وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں اس میں وہ اراب اور محصت نا تو جنس میں ضروری ہے نا عدد ضروری ہے ایگزمپل قرآن مجید سے رکھ کر تو بات کو ختم کرتا ہوں دونوں جمل میں فرق صرف معرفہ نہ کرے گا فرق ہے جان الرجل العالم ابوہو جان الرجل العالمتو نا عدد سببی اراجل کی لیکن جنس میں مطابق زور کی کلیر ہوگی پوائنٹ اسی پوائنٹ کو سامنے رکھ کر جو ہے قرآن مجید کی آیت دیکھیں سوری نساء کی آیت ہے جس میں الفاظ ہے ربنا اخرجنا من حاضی ہل قریت ظالمی اہلوہ لکھ دیتا ہوں سامنے تو بات کلیر ہو جائے گی پوری آیت کہنے لسز میں نہیں کروں گا تیزی سے بس اس کو پڑھ لیں ربنا اے میرے رب اے ہمارے رب بلکہ اخرج اخرج ہے جو اخرج اخراجن اس سے فیل امر ہے اخرج تو نکال نا ہمیں من حاضی ہل قریت اس بستی سے ال قریت الظالمی اہلوہ اب یہ الظالمی یہ صفت ہے ناعت ہے کس کی ال قریت کی لیکن حقیقی نہیں ہے سبب بھی ہے لہٰذا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراب میں وسط میں مطابقت ضروری ہے پانچ چیزوں میں جیسے ہم نے کہا کہ مطابقت ضروری ہوتی ہے باقی جو دو چیزیں ہیں جن سو عدد کے ادبار سے وہ پانچ چیزیں بنتی ہیں اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے جس کے رہنے والے ظالم ہیں تو ایک ایک چھوٹا سا پوائنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا پوائنٹ کا ہے کہ نات یا صفت اس کی دو اقسام آپ کے سامنے آئی ہیں ایک نات حقیقی اور دوسری نات حقیقی وہ دس چیزوں میں محصوف کے مطابق استعمال ہوگی اور نات حقیقی وہ پانچ چیزوں میں محصوف کے مطابق استعمال ہوگی اور دس اور پانچ سے مراج تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ دیا تو کوئی نئی چیزیں اس میں نہیں ہیں سمپل وہی جو چار پہلو ہیں اس کی ڈیٹیل آپ آپ کہہ لیں کہ دس میں آجاتی ہے تو الحمدللہ یہ ایک ٹاپک بھی کلیر ہو گیا بعض وقت جملہ وہ بھی صفت بن کر آجاتے شبو جملہ بھی صفت بن کر آجاتے اس پہ انشاءاللہ سلط البقرہ کی جو اگلی آیت ہے اس میں آپ کے سامنے بات ہوگی اس میں چونکہ وہ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گے انشاءاللہ تو ہمارا آج کا سبق یہی پر ختم ہوتا ہے سبحانک اللہ مباب حمدی کا اشہد اللہ 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 انتہ استغفر واتو بھی قولا رسول اللہ صل اللہ علیہ وصلا خیركم من تعلم القرآن وعلم وعلم وعلم